موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیشہ سے ہی کیا جاتا رہا ہے دوسری جانب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت کے فوراں بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اور سائنسدانوں کی تحقیق میں اس کا ایک ایسا ثبوت سامنے آگیا ہے کہ سن کر آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا سائنسدان مدتوں سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے اور بلاخر جرمنی کے ماہرین نفسیات اور محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے اگرچہ اس کی نویت ہماری زنیاوی زندگی سے مختلف ہوتی ہے یہ تجربات کیا ہیں اور کیا واقعی مرنے کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے پیپ لائف کی آج کی اس ویڈیو کا مقصد اس تمام معاملے پر گفتگو کرنا ہے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک یادہانی کروا دیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائب ضرور بنیے تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلومات سے بھرپور ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے خواتینہ حضرات کیا انسان کو روح قبض ہونے کے بعد بھی کوئی احساس ہوتا ہے یہ ایک طویل بحث ہے جس کا حتمی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکا طبی ماہرین اور محققین نے مختلف تجربات کر کے نتائج اخص کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور یورپ اور امریکہ کے سائنسی ماہرین نے ایک اور متعلیاتی تجزیہ کیا جس کے مطابق طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا دماغ کام کرتا رہتا ہے اور انہیں اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کے مطابق انسان کا دل بن ہو جائے تو وہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے مگر دھڑکن بن ہونے سے صرف خون کی روانی رکتی ہے لیکن انسان کا دماغ اسی طرح کام کرتا رہتا ہے اور مرتا شخص کا دماغ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک وہ اپنی موت کو تسلیم نہ کر لے لیکن عام طور پر دو سے چار گھنٹے کے بعد دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ماہرین کے مطابق جب آپ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو دماغ تسلیم تو نہیں کرتا مگر کچھ گھنٹوں بعد اسے ماننا پڑتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا اور اس کے بعد ہی انسان کی اصل موت واقعہ ہوتی ہے دوستو جب انسان سانس لینا بند کر دیتا ہے تو موت کے موں میں تو چلا جاتا ہے ایسے میں سینکڑوں جینز جاگ جاتے ہیں اور وہ آدمی کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں یہ جینز اور خلیے آدمی کو موت کے بعد چار دن تک زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک معروف اخبار کی رپورٹ کے مطابق جو لوگ ہارٹ اٹیک سے یا شدید زخمی ہو کر یا دم گھٹنے سے مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ تحقیق واشنگٹن کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی ہے اور تحقیقاتی ٹیم کے رکل مائیکرو بائیولوجی کے پروفیسر جاتے ہیں تب بھی ہم زندہ ہوتے ہیں اور دوستو یہ بہت ہی حیران کن دریافت ہے یہ بات دلچسپ و غریب تو ہے ہی مگر بہت فائدہ مند بھی ہے انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے والے جینز کئی طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں جو مجموعی طور پر انسان کو واپس زندگی کی طرف لاتے ہیں اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی افضائش اور نشو نما کے جینز بھی متحرک ہو جاتے ہیں اور دوستو موت کے بعد روز زندہ رہتی ہے یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنی کے انسانی تاریخ دوستو موت کے وقت کسی انسان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے اور وقت کس کرب سے گزرتا ہے یہ تجربات جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں کیے گئے جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے 944 افراد نے رضا کرانا طور پر شرکت کی تھی تجربات میں شامل افراد کو ادویات کی مدد سے 20 منٹ کے لیے کلینے کے لیے موت کی کیفیت میں پہنچایا گیا اور یہ کیفیت ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کی حقیقی موت واقعہ ہو جائے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ سی پی آر مشین اور ادویات کی مدد سے ان کی زندگی دوبارہ بھال کی جا سکتی ہے دوستو اس تجربے میں موجود سب یہ افراد نے مرنے کے حوالے سے تقریباً ایک جیسے ہی خواب بیان کیے جن میں اوپر اٹھ جانے بہت سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کرنے کی کیفیت شامل ہیں تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں ایک سو پچاس کے قریب مر کر زندہ ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں پندرہ مشترک باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے اور پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے یعنی موت کے بعد اب وہ جسم سے باہر ہے اور اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے وہ کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاتا ہے اور ایک اجنبی اس کو انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے تاریخ غار سے گزرتا ہے اور غار کے دوسری طرف روشنی ہے وہاں اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے دوستو پروفیسر ڈاکٹر ڈاویو ایچ مائنڈ انہیں اپنے کتاب میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجربہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے سپیرٹ کہا جاتا ہے افلاتون کی تحریروں میں بھی موت کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں مثال کے طور پر افلاتون کہتا ہے کہ زندہ آدمی کا مادی جسم جب روحانی وجود سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے اور انسان کا روحانی وجود اپنے مادی جسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے یعنی یہ مادی وزن اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور رفتار وغیرہ کے سلسلے میں محدود ہے لیکن روحانی وجود ان بندنوں سے آزاد ہے اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہاں پر دوسرے عبدی اناثر ہیں جو وقت پر بھی غالب ہیں یعنی موت کے بعد ہم عبدیت میں داخل ہو کر وقت کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ان ذائقات الموت یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے موت اور حیات کا سلسلہ جاری ہے موت پر قابو پانے کے لیے انسان کے مختلف ادوار میں کئی کوششیں تاریخ کا حصہ ہیں آب حیات سفلی علوم اور دیگر ٹوٹکوں کے متعلق تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا سائنسدان قبر کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تجربات کرتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس بات کو راز رکھے اس راز سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس راز کو اپنے پاس رکھ لے سائنسدان جتنی بھی تحقیقات کر لیں کبھی بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے خواتینہ حضرات سائنسدانوں نے اگر یہ سب کو جاننے کے لئے کسی بھی قبر کے اندر اگر کبھی کیمرہ لگایا بھی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی ایسا ریکارڈ ہی نہیں ہو سکا کہ جس کے بارے میں وہ اپنے تجربات کو آگے بڑھا سکیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا لیکن سائنسدان اس بات کو جھٹلانے کے لئے قیامت سے پہلے ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر خالق کی مرضی کے بغیر مرہ ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں اور اس کے لئے جدید مشینیں اور جدید آلات بھی بنایا جا چکے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہمارے گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کے حوالے سے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے اور نہ ہی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم آج تباہی کے گڑے میں گرتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں روز آخر تک اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ سب کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اور دوستو پیپ لائف کی آج کی اس کاوش کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کاوش کیسی لگی اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا فیس بوک اور ویٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگییں اس سے متاثر ہو سکیں اور علی ویدہ کہنے سے قبل ایک یادہانی کروا دیں کہ آپ ریٹ بیٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیے